نمسکار سواگت ہے آپ کا ہمچل پرائیم میں میں ہوں آپ کے ساتھ سچن چوہن بات کریں گے ہمچل کی تمام خبروں کی لیکن بلٹن کی شروعات اس وقت کی بڑی خبر سے کر لیتے ہیں اور یہ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے اڈانی کے سی اے سٹور کھنگا لے گی سکو سرکار کلر سائز گریڈنگ کی مشینوں کی بھی جاج پرسال کی جائے گی سی اے سٹور میں نہیں چلے گی اڈانی کی منمانی یہ سٹیٹمنٹ میں سامنے آیا ہے اپنی سبی گارنٹی پورا کرے گی سرکار یہ سٹیٹمنٹ صاحب نے آیا یہ بڑی خبر سے آپ کو اپ ڈیٹ کر آ رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ حلہ بول یہ شروع ہو چکا ہے اور جس طرح سے حالات بنے ہوئے ہیں خاص طور سے ہمچل کی اگر بات کی جائے اڈانی کی تمام کمپنیاں ہمچل میں کام کر رہی ہے اور جس طرح سے اس پر اب راجمیتی شروع ہو چکی ہے سرکار کا پورا سمرتھن ٹرک آپریٹرز کو ہے لیکن اب جو خبر صاحب نے آ رہی ہے یہ صحیح ہے کہ کچھ حد تک جو ہے آدانی کیونکہ اس کے پاس یہ سٹورز اور اس کے پاس اس کی فیسلٹیز ہے تو یہ جو ہے جتنا اس کی کپیسٹی ہے وہ اپنے حساب سے لے لیتا ہے اور اس کے بعد پھر یہ جو ہے مارکٹ میں جو ہے ایک کھلل ڈال کر یہ مارکٹ سے گائب ہو جاتا ہے تو ہمیں اس بارے میں بھی ہم وچار کر رہے ہیں کہ کس طرح سے یہ جو دو تین پلیئرز جو ہے یہاں انفلنس کرتے ہیں مارکٹ کو انفلنس نہ ہو اور ایک ڈیمانڈ اور سپلائی کے حساب سے اور جو کسانوں کی جو اصلی لاغت ہے تاپے ماری کا کوئی ہمارا بیچار نہیں ہے یہ روٹین ہے اور روٹین میں کرنے کے لئے کچھ خاص مہمان بھی اس وقت ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں دیپک شرمہ ہے کانگریز کے سپوکس پرسن دیپک جی سواگت ہے آپ کا جنتہ ٹی بی میں کرن نندہ جی ہے بی جے پی سپوکس پرسن ہے وہ بھی اس وقت صدا ہمارے ساتھ لائب بنے ہیں کرن نندہ جی آپ کا بھی سواگت ہے جنتہ ٹی بی میں جی کرنے با جی دیپک شرمہ جی سب سے پہلے آپ کے پاس میں آنا چاہوں گا اگر دیکھا جائے تو جو وپکش ہے اس کی زبان پر کیندر سے لے کر سٹیٹ تک کی بات کی جائے اڈانی اڈانی ہم نے راجے سبا لوگ سبا کی تصویریں بھی دیکھی حالانکہ ہیماچل میں کچھ حالات الگ ہیں تمام کمپنیاں اڈانی کی وہاں پر چل رہی ہیں آپ جو ریڈ یہ ماری گئی ہے اڈانی گروپ کے کہیں ٹھکانوں پر کانگریز اس کو کس طریقے سے آپ دیکھ رہی ہے اور کیونکہ وپکش لگاتار حملہ بر ہے اس کو لے کر دیکھئے بات بڑی سپشٹ ہے بات اڈانی کی نہیں ہے بات ہے جو پرشن اٹھائے گئے ہیں وہ اہم ہیں کیونکہ یہ مول بھوت ہیماچل پردیش کے لوگوں سے ہی نہیں پورے دیش کی جنتہ سے جڑے ہوئے سوال ہیں اور یہ سوال بہت گمبیر ہیں ہمیں یہ تیہ کرنا ہوگا کہ ہم کس طرح سے ایک ہی وقتی کو اتنا ایک آدھکار دیتے ہوئے سب ہی شیطروں میں چاہے وہ ائرپورٹس ہوں ریلوے ہوں سڑکیں ہوں اگری کلچر ہوں ہارٹی کلچر ہوں کنزیومر مارکٹ ہو اس میں ایک ہی وقتی کو آگے کیسے وہ آدمی جو ہے وہ ایک آدھکار بناتا جا رہا ہے ہم نے ہیماچل پردیش نے اس کو سہا ہے چاہے وہ سیب بھاگوانوں کی بات کرو جس طرح سے ہمارے سیب کے ساتھ انس کے مولیا کے ساتھ اڈانی نے اپنے جو سٹور ہیں ان کے مادہم سے ان کو پروابیت کیا دیپک شرما جی آپ کی بات سمجھوں کہ ایک ہی آدمی کو بڑھاوہ دیا جا رہا ہے یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں بلکل بلکل بڑھاوہ دیپک شرما جی آپ بنے رہی ہمارے ساتھ کرنڈنڈا بھی ہیں بی جے پی سپوکس پرسن وہ بھی ہمارے ساتھ بنے رہے ہیں کرنڈنڈا جی آپ نے سنا ہوگا دیپک شرما نے کہا ہے کہ ایک ہی آدمی کو اتنی چھوٹ مل گئی ہے کہ وہ لگاتار اپنے بجنس کو بڑھا رہا ہے لیکن ہیماچل میں اب جس طریقے سے یہ ریڈ پڑھ رہی ہے اور اب جو سی اے سٹور ہیں ان کو بھی خنگالنے کی بات کر رہی ہے ہیماچل کی سرکار دیکھیں اچھی بات ہے نیامو کا پالن ہونا چاہیے اور ہمیں جو ہے سرکار کے ساتھ ہیں اگر نیامو کوئی گڑھ بڑھ دکھتی ہے تو ایک ایک ایکشن اچھت ہونا چاہیے اور اگر اس کے اندر گڑھ بڑھ نہیں دکھتی ہے تو اس کے اندر اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ یہ ریڈ کیوں کری تھی اور میرا ماننا تو یہ ہے کمپلینٹ چینٹ جو ہے اگر آپ کو کوئی خنگالنے کے اوپر کوئی ریکارڈ میں اگر گڑھ بڑھ نہیں ملتی میں اٹھانی کی بات نہیں کرو میں کسی بھی بیوپاری کی بات کرو کمپلینٹ چینٹ سے بھی پوچھنا چیے کہ آپ نے جو کمپلینٹ چینٹ کی سردھار پر تڑی تو اس کے حساب سے جو ہے اور اگر اپنے ایک مہگمہ اپنے ایکشن پر آتا ہے تو وہ کمپلینٹ پر ہی آتا ہے ہمیں کوئی اپکتی نہیں ہے آپ ریڈ کریں آپ اکاؤنٹ چیک کریں آپ اس کی ورستہ چیک کریں ورستہ میں کچھ گڑھ پڑھ ہے تو آپ پینلائز بھی کریں ہمیشہ روز اور لاؤ کا سمرکن کرتی ہے کرنندہ جی لیکن وہ نے ذکر کیا ہے کہ ایک ہی آدمی کو اتنا بڑا بات نہیں چھوڑ دی جا رہی ہے ہر چیز جو ہے وہ گلوبل ٹینٹرنگ پروسس سے ہوتی ہے اب دیکھیں جب ہماتن پردیش میں کانگریس کی سرکار تھی تو چائنا کے چینٹرز بھی نکلے ہیں اور اس کے بعد جو ہے گلوبل ٹینٹرنگ پروسس کے اندر اگر کوئی ریٹ جو ہے کم آتا ہے اگر اس کے بعد جو ہے کمپنی کو چینٹر ملتا ہے تو اس پر کام کرنے سے کسی کو اپتی نہیں ہونا چاہیے اور ٹاٹا و بلڈرہ جیسی بڑی کمپنی ہے رلائنس ہے وہ سارے جو ہے وہ بڑے چینٹرز کے اندر بٹن کرتے ہیں اور اگر کوئی جو ہے اکتی پیسے پیسے میں رہ بھی جاتا ہے تو دوسرا جو ہے کمپسٹر اپتی نہیں کرتا ہے اس کے بعد ٹیکنیکل بیڈ ہوتی ہے اس کے لاؤ گ پروسس ٹیک ہے ٹیک ہے کرنندہ جی دیپک شرما بھی ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں دیپک شرما جی وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر اچھا ریونیو ملے گا تو ہم تو بڑھاوا دیں گے اس میں دکت کا ہے دیکھیں دکت اس بات کے اوپر ہے کہ جب آپ کسانوں باغوانوں کے گلہ کات کر اگر کسی کو فائدہ دیتے ہیں میں ادھارن دے کر کہنا چاہوں گا ہمارا سیپ جو ہے ادانی نے اپنے سی اے سٹور میں جو ہے وہ اکٹھا کر لیا اور ہمارے کسانوں کو باغوانوں کو جو ہے اس کا ریٹ پچھلی بار جو ریٹ تھا اس سے بھی کم کر دیا گیا اور تیس چالین سر پہے میں پچاس سر پہے میں اگر ہمارا سیپ کھریدا جائے اور اس کو دائی سو تین سر پہے کلو جو ہے وہ کنزیومر کو بیچا جائے تو کیا یہ اچھت ہے کیا اس سے کسانوں کو فرق نہیں پڑتا ہے ٹیک ہے کرنندہ جی جواب دیجئے جس طرح سے ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو سمنٹ پلانٹس ہیں وہاں پر جس طرح ہمارے ٹرک آپریٹورز کے ساتھ ہو رہا ہے کیا وہ صحیح ہے کیا وہاں پہ ان کو جو بھاڑا وہ کہہ رہے ہیں ٹیک ہے وہ جائز بھاڑا کیوں نہیں دیا جا رہا ہے چلیے جباب دیجئے کرنندہ جی سمیں سمیں کا اب آب ہے جباب دیجئے سر دیکھیں ایسا ہے کہ اگر یہ فی ای سٹور کی بات کر رہے ہیں تو منڈیوں میں بھی جو ہے وہ ایک ویٹی جو ہے وہ سی بے سکتا ہے باگوان سی بے سکتا ہے پلویے کل منٹری تو سیدھا ہی بول پڑے کہ باگوان اپنا ریت دائے نہیں کر سکتے گا اپنی کرنٹی سے ہی مو کر گئے ہیں اب جب وہ اپنا ریت نہیں دائے کر سکتے تو اپنے ریت نہیں کر سکتے تو اپنے ریت نہیں کر سکتے ہیں کافی چیکشنز ہے جس کے اندر نو دن کے اندر پیمنٹ بھی کرنی پڑتی ہے اور آدانی جنہیں ہیں انہوں نے جا کر جو ہے وہاں زبردستی سیدھا ہوں گا اگر کسی کا من کیا ہوگا تبھی بیچا ہوگا نہیں تو منڈیاں بھی کھلی ہیں سیپ دلی بھی بکتا ہے دلی کے پاس جنڈگل بھی بکتا ہے سیپ کافی جگہ بکتا ہے بینلور تک جاتا ہے ایبن ہمارا کہیں سیپ پر ایکسپورٹ بھی ہوتا ہے تو ایک ہی جگہ کونسنٹریشن بناتی ہیں بول رہے ہیں یہ صرف جو ہے جان کرسن کرنے کا پریاد کر رہے ہیں اور رہے کی سیمنٹ سکری کی بات سیمنٹ سکری سے جو ہے بیچی بی کو جوڑ رہے ہیں بلکل گلت ہے میں تو کہہ رہا ہوں دیکھیں سیمنٹ سکری جو ہے وہ ستھاپنا کب ہوئی تھی انہوں سے نبتے کیا ستھاپنا تھی دو دار پانچ میں تو ان کا جو ہے وہ ایکٹ بھی بڑا ہے کہ جس میں انہوں نے لینڈ جو ہے اس کے اندر ایکس طورا مال بھاڑے کا ہونا ہے وہ سوارا دو ہزار پانچ پہ ہوا ہے ان کی تو جتنی بھی ہنچر زمین ہے کبھی کانگریس سے تائمیں دی گئی ہے بی جی بی کی تائمیں بھی دی گیا ہے پائپس کے ٹینڈر جو ہے وہ کانگریس کے تائم پہ ہوئی ہے زمین کے تائم پہ ہوئی ہے وہ بی جی بی کی تائم پہ ہوئی ہے بڑک یونین کو چیزنین دی وہ بی جی بی کی تائم پہ تھی تو اس میں لنبے سمیں سے یہ سلا آرہا ہے اور اب دیکھیں یہ بات کر رہے ہیں بی جی پی تو نہیں بول رہی ہے میں کہہ رہا ہوں کی مال بھاڑے سے جب ان کی ایگریمنٹ آف ان کا ریٹ ہی نہیں ہو پا رہا ہے کبھی مال بھاڑا بارہ روپے بولتے ہیں کبھی دکھ روپے بولتے ہیں اب آدانی ماں سے کبھی آٹھ روپے بولتے ہیں کبھی نو روپے بولتے ہیں جب ان کا یونین ہو جائے گا تو بزنس ٹریڈ ہے اس کے اندر پولٹیکل پارٹی کو ڈالنا ٹھیک ہے ٹھیک ہے دیپک شرما جی جس طرح سے کرنندہ جی نے تمام باتیں رکھی ہیں کہ ایک ایک انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پا رہی ہیں ریٹس کو لے کر جو ٹرک آپریٹرز اپنی مانگے رکھ رہے ہیں ان کو وہ قطعی ماننے کو تیار نہیں ہیں اور اسی کو لے کر یہ پیج فسا ہوا ہے لیکن دیپک جی میں آپ سے سبات پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے ایم ایم سی کمپنیوں کیوں ہم بات کریں کیونکہ بددی سے ایم ایم سی کمپنی وہاں سے چلی گئی ہے اونا میں بھی اتنے حالات اچھے نہیں ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ آنے والے وقت میں ایک بہت بڑا ایمپیکٹ اس کا سٹیٹ پر پڑے گا پروڈکشن کم ہوگا ریوینیو کم ہو جائے گا انیمپلائیمنٹ بڑے گا نہیں دیکھئے ایسا نہیں ہے پروڈکشن بڑھانے کے لیے اور صرف ایک کمپنی اگر کوئی کہتی ہے کہ میرا ایک عدھکار بنا دو میں وہاں پہ جواب اور ٹکا رہوں گا تو جنتہ کے قیمت کے اوپر ان چیزوں کو نہیں کیا جا سکتا ایک بات بڑی سپسٹ ہے کہ ہم جو جنتہ ہے اس کی جو ہمیں سب سے پہلے ان کی بھاونہ کو دیکھنا ہے جنتہ کا فائدہ دیکھنا ہے ہم جو ہے اگر پونجی پتیوں کا فائدہ دیکھیں گے اور جنتہ کا فائدہ نہیں دیکھیں گے یہ جیسے کرن جی کہہ رہے تھے ابھی اس کا مطلب یہ کسان بھاگوانوں کہ میں خود کسان ہوں بھاگوان ہوں مجھے ان کا درد معلوم ہے یہ کہتے کہ اس کا فرق نہیں پڑتا باہر بیٹھ سکتے ہیں ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ بڑے جو دیوگ پتی ہیں بڑے جو سی اے سٹورز ہیں ان کے ریٹ سے جو ہے وہ مارکک پروابیت ہوتی ہے اور اس کے پرواب میں ہی آگے جو ہے وہ ریٹ پیہ ہوتے ہیں اور اسی کی باید سے ریٹ گرتے کم ہوتے ہیں زیادہ ہوتے ہیں تو یہ سارا کھیل جب چل رہا ہو اس کو روکنے کا کام جو ہے وہ سرکاروں کا ہوتا ہے ہم نے یاد ہوگا آپ کو کہ جب بھارتی جنتہ پاری کی ہمارچل پردیش میں سرکار تھی ہم نے آدانی کے سی اے سٹور کے باہر جو پران ہے وہاں پہ ہم نے جا کر جو ہے وہ دھرنا دیا تھا اور دھرنا دینے کے بعد پندرہ روپے ریٹ جو ہے وہ مجبور ہو کر ان کو جو ہے وہ بڑھانا پڑا تھا جہاں تک آپ ٹرک اوپریٹرز کی بات کر رہے ہیں کہ یہ ریک آج دن تک کیوں نہیں ہوا آج دن تک جت میں سمنٹ پرانٹ چلے ہیں لیکن جب سے ان لوگوں نے ایک آدھیکار بنایا ہے ان کو معلوم ہے اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ایک آدھیکار کی جگہ ہمیں جو ہے وہ سب کو کیسے کام ہو اس جن سے سوچنا پڑے گا آپ اگر دیکھیں میں ادھارن دینا چاہوں گا آپ کو جب سنچار کرانتی آئی ہندوستان میں تو بڑی بڑی ویڈیشی کمپنیاں چاہتی تھیں کہ لاکھوں کلومیٹر کی او ایسی ہم ہی بچھائیں لیکن اس وقت راجیب گاندی جی نے اور تتکالین جو منتری تھے پلے سکرام انہوں نے یہ تیہ کیا کہ نہیں ہم ایک ایک دو دو کلومیٹر نوجوانوں کو دیں گے اس سے کیا ہوا ہر نوجوان جو ہے وہ اس کو روزگار پرابت ہوا اور ایک جو سائیکل چلاتا تھا وہ بھی آدمی جو ہے وہ سمپن ہوا آگے بڑھا یہ سوچ ہے جو سب کو سماج کے لوگوں کو فائدہ دینے کی سوچ ہے ہمیں ایک لکھتی کو دے رہی ہے وہ آگے بڑھے جاتا ٹھیک ہے دیپک جی آپ کو روکنا چاہوں گا سمیں کا اب آوے معافی چاہتا ہوں کرنندہ جی دیپک جی آپ کا بہت بہت شکریہ اس ڈیبیٹ کا حصہ بننے کے لئے چلی رکھلیں تے اگلی خبر کا سیم کے شریلنکہ والے بیان پر راج نیتی جو ہے وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی ہے اب نورپور میں کانگریز پردیش پربکتہ صدرشن شرمہ نے پور مکہ منتریوں نیتا پرتی پخش جہرام تھاکر پر جمکر جبانی حملہ بولا ہے انہوں نے کہا کہ جہرام تھاکر باکھلات میں سیم سکو کے خلاب بیان باجی کر رہے ہیں صدرشن شرمہ نے سیم کے شریلنکہ والے بیان کو اس کا پخش لیتے بے کہا کہ سیم شریلنکہ کی آرثی کے سدھی پر ٹپنی کر رہے تھے جبکی جہرام تھاکر نے تتھیوں کو توڑ مرود کر پیش کیا ہے مکہ منتری جی جسیبی مکہ منتری ہمارے ڈھاکر سکویندر سنگھ سکو جی نے جو ان کا بولنے کا بھی پرے تھا کہ جدی آپ کا خرچہ سورپیا ہو اور امدنی پچاسر پہ ہو تو ایسی ستھیتی بن جاتی ہے اس کو توڑ مرود کر ہمارے مکہ منتری ڈھاکر جی رہاں جی دوارہ لوگوں کو بھرمیت کرنے کا جو پریاس کیا ہے اس کے لیے میں ان سے یہ اگریہ کروں گا کہ آپ ہمارچل پردیش میں جو موجودہ سرکار ہے اس کا سہجو کریں بپکش کی بھونکہ تو ہوتی ہے دائتب بنتا ہے لیکن وہ دائتب ایسا نہیں بنتا ہے کہ تتھوں پر باتیں کریں جی رہاں جی کو اگریہ کروں گا کہ آپ اپنی گرمہ میں پت کا جیان رکھتے ہو بپکش کی بھونکہ جو ہوئے تتھوں پر باتیں کریں تاکہ ہمارچل پردیش کا پھر سے وہی سہارد پورن اور جو ہمارچل پردیش کا ساکھ ہے اس کو بنا رہنے دیں اور وہ ہمارچل پردیش میں زلہ سولن کے انڈسٹیل ایریا بدی کے سنسٹی کے نزدیک نرمان دین بہو منجلہ امارت کا لینٹر اچانک سے گر گیا اور بتا جا رہا ہے کہ یہ حادثہ تب ہوا جب چار مزدور اس میں کام کر رہے تھے جانکاری کے مطابق لینٹر گرنے سے پہلے تین مزدور وہاں سے باہر نکل گئے تھے لیکن ایک مزدور وہی ملبے کے نیچے دب گیا موقع پر پہنچی پولیس اور رسکی ٹیم نے ملبے میں فسے مزدور کا رسکی آپریشن کیا اور کافی مشکت کے بعد مزدور کو باہر نکالا گیا اس کے بعد مزدور کو نزدیکی ہاسپیٹل میں بھرتی کیا گیا ہے اور میری پونٹا صاحب میں رین بسیرے کی دشا اور دشا بدلنے کے لیے نگر پریشت کی پوری ٹیم کام کر رہی ہے گروہ گووین سنگھ پار کے پاس بنے رین بسیرے کی بلڈنگ کی مرمت ہو چکی ہے اس میں سویدھائیں بھی بہتر کی گئی ہیں وہیں نگر پریشت کے کاریکاری ادھیکاری نے اپنی ٹیم کے ساتھ رین بسیرہ بلڈنگ کا نرکشن کیا ہے اور باقی بچی کمیوں کو دور کرنے کے سکت نردش دیئے گئے ہیں اور پادیکش اوپی کٹاریا نے بتایا کہ پونٹا صاحب کے چومکی وکاس کے لیے پریشت کی سبھی پرانی بلڈنگز کی مرمت کے ساتھ ہی گلیوں کو بھی ساپ سترا بنایا جا رہا ہے بہت لنبے سامنے سے رین بسیرہ کی بلڈنگ بلکل آئیڈل پڑی ہی تھی اور ایک تری لیکن نئے کمیٹی جیسے ہی بنی تو سہر میں جہاں جہاں بھی گندگی اور یا نگر پالی تاکی جو بھی پروپرٹیز تھی ان کی اور وشیر جھان دیا گیا تو اسی کرم میں رین بسیرہ کی بلڈنگ کو بھی ہم نے سندر بنانے کی پریاز کیے اور آج لگ بھگ نائنٹی پھائی پرسنٹ کام ساپس پھائی اور اس کے ساجو سجدہ ہم نے پورا کر دیا ہے ہم نے تیر ایسے کمرے بھی الگ سے تیار کیے ہیں جن میں دبل بیٹر لگا ہوا ہے اور ان کا سٹینڈرڈ کسی خوٹل سے کم نہیں ہے تو چلی اب بات ہوگی بارہ زلے بارہ بڑی خبروں کی راشتی آلکھ سنکھیک آئے بندرہ سپریے کارکرموں کی سمکشہ بھی تھی دیں یہاں جو ہے کنگرہ ڈسٹرک اور منڈی ڈسٹرک کا میرا اوفیشل ڈور تھا کل میں یہاں کنگرہ میں پہنچی اور یہاں آنے کا مکھیا ادبیش ہے جو ہے الپسنکھک سمودے کے بیچ میں ان کے جتے بھی گریونسی سے انہی کے بیچ میں آکے سننے سے جو ہے ایکچوال گراؤنڈ ریپورٹ ہمیں پتا چلتا ہے اسی لئے میں یہاں پہ آئی اور کل ہم نے کنگرہ میں الپسنکھک سمودے کے لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کر ان سے ورطالب کیا اور ڈسٹرک ایڈمنیسٹریشن کے ساتھ بھی بات کیا ڈسکشن کیا ان سے ہم نے بہت کچھ سنا اور ہم امید کرتے ہیں ان کے جو بھی گریونسی سے جو بھی ایشوز ہیں وہ یہاں کے سرکار ضرور ان کو دور کریں گے ہم ان سے ریکویس ضرور کریں گے ہم نے بہت کچھ سیکھا تھا ہم نے ایڈیس سے ریلیٹڈ ہم نے ایڈیمن پروگرامنگ پروگرامنگ بہت کچھ سی لینگویجز جیسے سی پلس پلس جاور لینگویج کے بارے میں سیکھا اور یہاں پہ ہم نے سیکھا ہی نہیں بلکہ ان لینگویجز کو لیکے پریکٹیکل بھی کیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری آج لازٹ دن کے او جیڈی جو کی ایک لائب وزٹ رہا ہے وہاں ہم نے بی ایسی نرسنگ کی لائب جہاں بہت سی چیزیں ہمیں سیکھنے کو ملی اس کے بعد ہم نے ایڈرنومی لائب دیکھی جہاں ہیومن مینگز کے بارے میں ہمیں بتایا گیا اور اس کے بعد ہم نے او بی جی لائب دیکھی جس میں چائلڈ کیڈنگ کے بارے میں ہمیں بتایا گیا جسپریت کی سائیکلنگ سے پربابت ہو کر شری لنکا سے منڈی پہنچا پراکرما منڈی میں تین دن سائیکلنگ کر کے وادیوں میں سیر کی پراکرما بیٹے ایک سال سے بھارت آنے کی کوشش کر رہے تھے شری لنکا کے حالاتوں نے ان کے قدم کو روپ لیا تھا حالانکہ پراکرما کو اب منڈی کی وادیاں خوب بھا رہی ہمیر پور کے نادوان بلوک میں ڈائیویا کے ماملے میں اب کنٹرول ہوتا با نظر آ رہا ہے ایک ہزار سے بھی زیادہ ماملوں میں سے کیول چال لوگی بیماری کی چپیٹ میں ہیں ڈائیویا کے ماملے میں پرشاہسن پوری طرح سے نگرانی بنائے ہوئے ہیں جس کے چلتے ایڈی سی جھٹینڈر سانچکا کی اگیفتہ میں بیٹھک کائیو جن بھی کیا تھا تیم سکھو کے نردیشوں کے بعد نہان پرشاہسن الٹ موڑ پر آ چکا راجیو گاندی دے بورڈنگ سکول کے لیے بھومی چین کی پرکریہ کو پورا کر دیا گیا اب نہان کے جھمریا علاقے میں دے بورڈنگ سکول بنایا جائے گا زیلے کے سبھی پانچوں بدان سوا شکروں میں دے بورڈنگ سکول بنیں گے کرشی بھباگ موٹے آناج کی کھیتی کے لیے لوگوں کو پریلک کر رہا ہے پوشت تتو اپاکوڑا کے تحت دو سے بارہ فروری تک سبھی بلوکوں میں شیدر کا ایجن کیا جا رہا ہے اس یوجنا کے تحت کرشی بھباگ ہی باجرہ جیسے بیجوں کو پلک کروا رہا ہے کرشی بھباگ کے مطابق موٹے آناج کی کھیتی سے کسانوں کو کافی فائدہ ملے گی کلو کا روٹری کلپ پلاسٹک ویسٹ مانیجمنٹ میں جھوٹا ہوا ہے دکان داروں سے پلاسٹک اکھٹا کر کے نگر پریشت کو سوپا گیا ساتھی زیلے کو کچرا مکت رکھنے کی بھی شپت دلوائی گئی پلاسٹک ویسٹ مانیجمنٹ میں روٹری کلپ اپنی اہم بھومی کا نبھارا ہمارچل کانگریس کے میڈیا پینلس ڈاکٹر سوریہ بورس نے دعوا کیا کہ ہمارچل سرکار باغوانی کو نئی دشا دیلے کے لیے پراتن شیل ہے اسی کے ساتھ ہی باغوانی منطری نے بی جی پی پر بھی جمکن نشانہ سادہ انہوں نے کہا کہ شلنکہ والے بیان کو توڑ مرور کر پیش کیا گیا بیلازپور میں ٹرانسپورٹرز نے بھاری سنکھیا میں موجود کی درد کروا کر روش پردشت کیا بی جی ٹی ایس پریسر میں دھنہ پردشن کرتے ہوئے ٹرانسپورٹروں نے کہا کہ اڈانی سمو اور بی ڈی ٹی ایس پرابندن کے ساتھ سب ہی بارتہ بے نتیجہ رہی اس ویچ فاکسیاں دوبارہ کھولنے کی مانگ میں پربل دیتے ہوئے نظر ناہر میں وہ دن یوجنا کے تحر جاگروت کا کارکرم آئیوچت کیا جا رہا ہے اس پولی شاتراؤں کو مہاوریر سے جڑی جانکاریاں دی جارہی ہیں اسی کے ساتھ ہی اینیمیا کے بارے میں اس پولی شاتروں کو جاگروت کیا گیا مہیلہ ایبنبال وکاس دوبارت کی اور سے ان کارکرموں کو آئیوچت کیا جا رہا ہے ناگش کرکٹ ٹرافی کے لیے ہیماچل کی ٹیم چننہی ربانہ ہو چکی ہے چودہ درشتی بارد کھلاڑی اس پرتیوبیتہ میں حصتہ لے رہے ہیں چننہی میں آئی جیت ہونے بالی راشتی ازدر کی کرکٹ پرتیوبیتہ میں چودہ کھلاڑی بھاگ لے رہے ہیں آپ کو بتا دیں کی آگامی تیرا فروری سے اس کرکٹ پرتیوبیتہ کا آئیوچن کیا جائے تامین ناڈو میں آئی جیت ہوئی پیرا سپورٹس نے بہتر پرتیوبیتہ کرنے کو لے کر اپائک نے تین کھلاڑیوں کو سمبالت کیا ان کھلاڑیوں نے بینا کسی ٹریننگ کے ٹویچر فائنل میں پروش کیا وہیں اپائک نے کہا کہ اگر انہیں پرشکشن دیا گیا تو یہ کھلاڑی میڈل بجیتہ بن سکتے تھے تو فیلال اس بولٹن میں میرے ساتھ اتنا ہی لیکن تمام خبروں کے لیے آپ بنی رہیے جنتہ ٹی وی کے ساتھ نمسکر